موسیقی 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 اور یہ منانا بھی حکومتوں کی جانب سے ہی حکم دیا گیا تھا لہذا اسے اگر دوسرے پس منظر پر دیکھا جا تو ایک طرح سے منوعدی اجنڈا ہی چلانے کی کوشش کی جاری لہذا سویدان دیوز یعنی یو میں آئین کے اس موقعے پر ایک بار پھر دو چہرے دیکھنے کو ملے سویدان کو بدلنے والے ہی منع رہے ہیں سویدان دیوز یہ بھی ایک طرح کا مزا کی کہہ سکتے ہیں آج سارا فورڈیشن کی جانب سے ایڈی سی ایس گرام ون کے ساتھ آئیشمان بھارت تھیلت کارڈ بنانے کا کام خنجر گلی میں کیا گیا ہے اس وقت بارہ سو سے بھی زائد نام اس کارڈ میں درج کیے گئے اس سلام علیکم آج سارا فانڈیشن انجیو اور ایڈی سی ایڈی سی ایس گرام ون کی جانب سے آئیشمان بھارت ہیلت کارڈ کا فری کیمپ خنجر گلی میں رکھا گیا ہے اس کی لوکیشن ایک کمان جو میرے چھول جو بن رہا ہے یہاں پہ ایک کیمپ رکھا گیا ہے اور جیسا کہ سارا فانڈیشن ہر اتوار کو یہ کیمپ اورگنائز کر رہا ہے جو بیلگام کے ویریس موقتلیف لوکیشنز میں اور یہ جو ہیلت کارڈ ہے اس کے اندر ڈی پیل کارڈ ہولڈر کو پانچ لگ تک کا میڈیکل کوریج ہے جو بہت سارے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں جو گورنمنٹ ڈیمپیل ہسپیٹل ہے یہاں پہ یہ پانچ لگ تک کا کوریج ہوتا ہے اور ای پیل کارڈ ہولڈر کے لیے 30% اس میں رسکاونٹ ہے ابھی تک اللہم دلالہ ادھر خنجر گلی میں 580 سے زیادہ ریجسٹریشن ہو چکے ہیں اور 3500 سے زیادہ ابھی تک کارڈ بن چکے ہیں ہماری عوام سے یہی گزارش ہے کہ جہاں پر بھی یہ کیمپ ہو رہا ہے ہم ادھر کے مسجد میں ادھر کے جو ہیریہ کے جتنے مسجد ہیں ادھر جمعے کے دن اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان سن کر وہ کیمپ میں آئے اور اپنا کارڈ بنا کر لی جائے اور جن لوگوں کے پاس اپنے ڈاکیمنٹ کریکشن ہے وہ بھی اپنے ڈاکیمنٹ کریکشن کر کے رکھیں اس کا جو پیریڈ ہے وہ بہت کم ٹائم کا ہے شاید next month سے یہ کارڈ بنانے کا جو کیمپ ہے وہ بند بھی ہونے والا ہے تو اس سے پہلے کیا ہے جو بھی عوام جن لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہیں وہ اپنا ڈاکیمنٹ کر کے رکھیں اور گورنمنٹ کا ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ کارڈ وایا جو میل ہے مطلب پوسٹ ہے اس سے آئے گا یا پھر ہمارے ترو آئے گا اینیہاو جیسا بھی ہو یہ کارڈ لیکن آپ تک لازم انشاءاللہ پہنچے گا تو دو یا تین مہینے کے اندر ہم کارڈ آپ تک پہنچائیں گے تو تمام عوام سے یہ ایک ازارش ہے کہ اپنا ہمارا کارڈ بنا کر رکھیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہو ابھی راشن کارڈ کے لیے اپلیکیشن ڈالیں اور راشن کارڈ بنا کی ایک کارڈ بنوالے اسلام علیکم اسلام علیکم آج سہارہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک کمان مزید میریج ہال میں میڈیکل کارڈ کا کیمپ رکھا گیا ہے جیسے کی سلمان بھائی نے پورے تفسیر سے بتا دیا ہے تو سبھی لوگوں سے اپنے پورے تفسیر کرتے ہیں کہ اس کارڈ کا بھرپور فائدہ اٹھا ہے اور جہاں کہیں بھی کیمپس ہو رہے ہیں وہاں پر جا کر اپنا کارڈ کا انڈرولمنٹ کرائیں کیونکہ آنے والے وقت حالات کس کے کیسے ہوتے ہیں پتا نہیں ہوتا تو ہمارے سب سے گزارش ہے کہ کارڈ کو بنائیں اور اس کا فائدہ لیں اور انشاءاللہ کہ کارڈ بھی ہم یہاں پر پانچ بجے تک بنا رہے ہیں جو کوئی بھی بنانا چاہتا ہے وہ آ کر بنا سکتے ہیں خادمین ایڈیوکیشنال ویل فیر سوسائٹی کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اتمام کیا دیا تھا جس میں ڈیڈس ہو کے خریب لوگوں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ نے حصہ لیا پچھلے کئی سالوں سے میڈکل میدان میں خادمین ایڈیوکیشنال ویل فیر سوسائٹی اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 شو اور اپنے جو ججیز ہے اپنے فیڈلی فارڈ انڈونیشیا سے اور سیکنڈ رنگ میں جو جائے جائے اپنے پریسیڈنٹ کلپ کے فلائن کلپ آف انڈیا مستر ساکھی پٹان اور یہ اپنے ہمارے پاس کم سے کم آج سیون پلس بریڈز آئے کیا اپنے کیاٹ شو پیٹی سیبیٹ کرنے کے لئے اور سب اپنے پورے بہر سے ایریا سے آئے اپنا مومبائی سے اور پھر اپنا ساتارہ کھراڑ اپنا بیلگام سے بھی لوکل ہی آئے اور بینگلیو سے بھی آئے اور اپنا ہمارے کو یہ نہیں تھا کہ ایسا ریسپونس ملے گا بیلگام میں فرسٹ ٹیم ریسپونس ملے بہترین ملے اور اپنے پاس ہر ججنگ بھی اپنا چالو ہے چاہے تو آپ دیکھ سکتے بیچے ججنگ بھی اپنا چالو ہے اور اپنے پاس سب الگ الگ بریڈز ہیں مینکون ہے پرشن کلاسک لانگ ایر ایکزوٹک شارٹ ایر بریٹیش شارٹ ایر اور سپیشل اپنے بریڈ ہے بینگول اور انڈی مو جو اپنی سٹریٹ کیٹ کو اس کا اندر اپنا کلب نیا نام دیا ہے انڈی مو بول آج بھارتیہ سوشیو ایکنومک ڈولپمنٹ فورم کی جانب سے ڈیسی بیل گام کو تین مطالبے پیش گئے جس میں مسلم فورم کے صدر ایڈوکیٹ جنب آئیے ملہ نے کہا کہ رامتیرت نگر میں بڑا کی جانب سے کئی مکانہ ڈھائے گئے جبکہ 1993 میں بڑا کا کوئی وجود نہیں تھا لہذا جان بوچ کر ایک ساجش کے تحت مسلمان اور دلیتوں کے گھروں کو نشانہ بنا گیا فورم کی جانب سے مطالبہ پیش کیا گیا انہیں جگہ یا پھر گھروں کو ڈہانے کا موازہ دیا جائے اس طرح مطالبہ پیش کیا گیا اسی طرح حال ہی میں کٹوارٹ ڈیم میں ڈوب کر بیل گام کی چار مسلم لڑکیوں کی موت ہوئی کارپوریشن یا ڈیسی بیل گام کو موازہ دینے کا حق ہوتا ہے لہذا چاروں لڑکیاں غریب خاندان سے مسلم فورم نے اے بھی مطالبہ کیا کہ چاروں لڑکیوں کے گھر والوں کو دہ دس لاکھ روپے موازہ بطور دیا جائے تیسرا مطالبہ مسلمانوں کو چار فیصد ریزرویشن سے بڑھا کر آٹھ فیصد ریزرویشن کیا جائے کیونکہ ریاست میں مسلمانوں کے آبادی پندرہ فیصد کے قریب ہے آج ڈیسی بیل گام کو بھارتیہ سوشیو ایکونامیٹ ڈیولپمنٹ فورم کے ایڈوکیٹ مولا صاحب نے ڈیسی نیتیش کمار کو مطالبے پیش کیے خبروں کا چلترہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتنے حد دو شکریہ اللہ حافظ ہم مسلم فورم کے جانب سے جو ہے میں صدر یہاں سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جو ہے تین میمبرڈم ڈیپوٹی کمیشنر صاحب کو دیئے پہلا میمبرڈم جو ہے ہماری ریزوریشن جو ہے ٹو بی میں فور پرسنٹ سے جو ہے ایٹ پرسنٹ کی جائے یہ جو ہے گورنمنٹ آف کرناٹکہ سے منی ہے آج کل کے حالات میں مینورٹیز کی جو ہے حالات بری بری ہے تو وہ ایکنومکلی سوشیلی ایڈوکیشنیلی بیکوارڈ ہیں سچار کمیٹی کمیشن جو ہے کہتی ہے کہ جو ہے مسلمانوں کی حالات شدول کاس شدول ٹرائب سے نیچے ہے اور دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہاں پر جو مکانات ڈیمولیشن کی گئے کنویر کی روڈ رام ترکت نگر میں وہ گریب لوگ ان کے تھے اس میں زیادہ تہتر مسلم اور شدول کاش کے لوگ تھے اس میں دو لوگ جو ہے ایک سوریسمن تھے اور باقی کے جو ہے وہ گریبی حالت سے تھے ان کے جو ہے اچانک نوٹس کے جو ہے ان کے مکانات کو ڈیمولیشن کیا گیا ان کے کافی نلسان رات ہو گئے ابھی ان کو رہنے کے لیے کچھ جگہ نہیں ہے یہ جو ہے ہمارے ٹارگیٹ کیے گئے مینورٹی سے اور شدول کاش لوگوں کو باقاعدہ جو ہے ٹارگیٹ کر کے جو ہے ان کے مکانات کو زمین دوست کیا گیا ہے یہ جو ہے بھوڑا بیلگام آرمنٹ ڈیولیٹمنٹ آثورٹی کے پہلا جو ہے یہ مکانات 1993 میں مکانات بندے ہوئے ہیں اب اب یہ بھوڑا آ کے جو ہے اچانک جو ہے سیلیکٹیو مینر پر جو ہے ان کے مکانات کو زمین دوست کیا گیا ہے اور تیسرا میمارڈم جو ہے یہ حالی میں شنیچار کے لوگ ہمارے چھوٹے بچیاں جو ہے مہاراست میں چندگڑ کے قریب جو فوس کو دیکھنے گئے تھے پکنک گئے تھے وہاں پہ چار بچیاں ہمارے تین انگول کے اور ایک سٹی کی بچی جو ہے ان کا انتقال وہاں پہ پانی میں ہو گیا ان کے بارے میں بھی جو ہے میں اپیر کیا ہے کہ ہم کو جو ہے بچوں کے پیرنٹس کو جو ہے ایکس کریشیاں ایمیٹ ان کو دیا جائے ہر بچی کے پیرنٹس کو دس لاک روپے گورنمنٹ سے دیا جائے ڈی سی کو پاور ہے چیپ مینسٹر کو پاور ہے جائے جائے تمہ Samantha